نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر میال تاف احمد کنگن سبلیجن کے ایم ایل اے فارمر ایم ایل اے آج بات کریں گے گلستان نے اسے ریگارڈنگ جو یہاں پہ ٹینل کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ کھل رہا پچھلے دو ترین سالوں سے کام چل رہا ہے اسی حوالے سے جو اس کا یہ کہنا ہے کہ جو کنگن گاندربل کا یوتھ ہے ان کو یہاں پہ کام نہیں مل رہا ہے ہم نے بھی اس نے بھی دو تین بار بات کی تھی اس ریگارڈنگ لیکن اس کا کیا کہنا ہے اس سے جانا چاہیں گے دیکھیں ہماری بڑی توقعات تھی جب زوجیلہ ٹرل کا کام شروع ہوا یہاں کے نوجوان جو ہیں ان کو بڑی توقعات تھی کہ یہاں ان کو کام ملے گا اب جو میں نے آج کہا یا میں آپ کی وسادت سے بھی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پہ یہاں کے لوگوں کو روزگار دینے کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے حالانکہ اس حصیلے میں یہاں کے لوگوں نے بڑی کوششیں کی اپنی طرف سے ہمارے اب مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ حلقہ انتخاب کنگن کے جو بھی بے روزگار انجینئر ہیں وہ ڈگری ہولڈر ہیں یا ڈپلما ہولڈر ہیں سیول ہیں میکنیکل ہیں الیکٹریکل ہیں آٹو موبائل ہیں ان سب کو اتنے بڑے پرجیکٹ میں کام ملنا چاہیے یہاں کا جو ٹھیکے دار ہے جس کو تجربہ ہے یہاں پہ کام کرنے کا جس نے یہاں پہ سنبل پاور ہاؤس بنایا پھر ایک سو پانچ میگا وارٹ کا جی سا پاور ہاؤس جو اس وقت ایک سو پانچ میگا وارٹ دے رہا ہے وہ بنا تو یہ یہاں کے لوکل ٹھیکے دار جو تھے انہوں نے بنایا اور نہایت مشکل حالات میں جب پہلے کنگن پروجیکٹ کا کام شروع ہوا تو باہر کی فرمے یہاں پہ کام کرتی تھی لیکن ملٹنسی جب شروع ہوئی وہ چلے گئے تو یہاں کے لوکل ٹھیکے دار جو ہیں پھر اس وقت شیخ غلام سول صاحب چیف سیکٹری بنے تو انہوں نے بڑی مدد کی یہاں کے لوگوں کی تو یہاں کے لوکل لوگوں کو انہوں نے ٹانل کا کام ہو پاور ہاؤس کا کام ہو لائننگ کا ہو وہ کام دیئے تو انہوں نے وہ کام کیے اور ان کے اس کام کرنے سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ دو ہزار دو میں اس کا پھر ڈاکٹر فاروق صاحب نے افتح کیا تو آج جو وہاں پہ الائیڈ ورکس ہیں ٹانل کے بغیر جو دوسرے کام ہیں وہاں پہ اپروچ روڈ کا ہو دوسرا ہو تو ہمارے ٹھیکے دار وہ کام کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی یہاں کے انہوں نے باہر جہاں نوکری کے لیے باہر سے لائے وہاں ٹھیکے دار جو تھے جن کا حق تھا یہاں پہ کام کرنے کا جن کو تجربہ تھا جن کے پاس ریسورس تھے ان کو بھی اس سے محروم کیا یہاں سکوٹی گارڈ کسی کو نہیں لگایا یہاں گیٹ کیپر کسی کو نہیں لگایا یہاں ہیل پر کسی کو نہیں لگایا یہاں جو سکلڈ لیبر ہے اس کو ایمپلائیمنٹ نہیں ملی تو ہم کنگن والوں کے لیے یہ پروجیکٹ کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اس پر ڈاکا ڈالے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نارمز کے تحت ہمارا حق ہے وہ ہمارے ہم لوگوں کو ملے یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کے لیے خاموش نہیں رہیں گے ہم اپنی آواز ضرور بلند کریں گے کیونکہ اس میں خاموش رہنا جو ہے وہ لوگوں میں جو ناراضگی ہے اور ہم میں اس کا اظہار نہ کروں اور میں حکومت کو نہ بتاؤں میں ال جی کو بھی یا دوسرے جو بھی ہیں آفیسران میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جائز مطالبہ ہے اور ان کا فرض بنتا ہے اس جائز مطالبے کو پورا کرنا یہاں کے لوکل لوگوں کو لوکل ٹھیکے داروں کو روزگار دینا یہ ہمیں تب ہی اس ٹنل کا فائدہ آ آ ہو گا ورنہ لوگوں کو جو اس حلسلے میں توقعات تھی امیدیں تھی وہ بڑے مایوس ہیں کہ ان کا جو جائز حق ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ہے صاحب صاحب آج تک آپ نے بھی ایک دو بار یہ جو ٹنل کے بارے میں کہا تھا تو آگے کچھ سنوائی نہیں ہوتی ہے یہ اس میں آپ کیا کہتے ہو نہیں دیکھیں آہ واقعی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور یہ بات میں نے بھی کہی ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اندر اندر سے ناراضگی ہے اس معاملے میں تو ہمارا کام ہے کہنا تو وہ اگر نہیں کرتے تو لوگوں نے تو اس سلسلے میں آپ نے حقوق لینے کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ پورا من طریقے سے حل ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو اس کے لیے لوگ جو اپنا جمہوری حق ہے وہ استعمال کریں گے ایک سوال ہے جو کشمیر میں اس ٹائم جو خودکشی کا چل رہا ہے جوان خودکشی کر رہے ہیں ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کو بے روزگاری ہے آپ کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں نہیں میں خود مانتا ہوں کہ بے روزگاری جو ہے وہی بڑا مسئلہ ہے خودکشی کا بھی بے روزگاری ہی ایک مسئلہ ہے جس کی طرف جس کی وجہ سے لوگ منشیات کی طرف جا رہے ہیں اور منشیات میں جانے سے وہ گھر کا گھر پورا تباہ ہو رہا ہے کسی کا اگر بچہ اس میں چلا جاتا ہے تو یہ ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں تو یہ سارے بے روزگاری کے ہی بجا سے ہو رہا ہے اور پچھلے دو ڈائی سال سے بے روزگاری بڑی ہے روزگار کے وسیلے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بالکل یہ یوت جب فرسٹیٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے جس میں خودکشی بھی شامل ہے تو یہ ضروری ہے کہ روزگار کے سلسلے کی طرف توجہ دی جائے اس کی طرف دیان دیا جائے موجودہ حکومت کی طرف سے اور لوگوں کو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں جو پوسٹیں خالی ہیں ان پر ریکلوٹ کیا جائے موسیقی